سلام زندگی ایوریج ایج ہے بریس کینسر کی وہ 55 ہے پاکستان میں جو ایوریج ایج ہے وہ 35 ہے لیکن ینگ بچیاں 18, 20, 22 سال کی ایج میں بھی بہت تیزی سے بریس کینسر پھیل رہا ہے پاکستان میں اگین یہ بہت انیوزل اب اس میں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں اتنا انیوزل ٹرنڈ کیوں ہے اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو کچھ ہمیس وقت کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اس کا بہرحال بہت امپورٹنٹ رول ہے پور اگزامپل جیسے یہ دیکھا گیا ہے کہ جو دودھ ہم استعمال کر رہے ہیں جو جانور کو انجیکشن لگایا جاتا ہے جس سے دودھ زیادہ لینے کے لیے وہ سٹیروائیڈز اور وہ جو ہارمونز ہیں وہ ڈریکٹلی فیمیل ہیلس جو ہے اس کو امپیکٹ کرتے ہیں وہ ایسٹروجن لیول جو ہے فیمیل میں اس کو امپیکٹ کرتے ہیں ایسٹروجن جو ہے وہ ڈریکٹلی لینکڈ ہے بریس کینسر سے اسی طرح جو ہم چکن کھا رہے ہیں اس کو اگین ہارمونز کے تھوہ آٹیفیشلی گرو کیا جاتا ہے وہ جو ہارمونز ہیں اگین وہ مرد اور عورت سب کے لیے نقصان دیں لیکن خواتین کے لیے وہ زیادہ نقصان دیں وہ ان کے ہارمونل سسٹم کو زیادہ ایم بیلنس کرتے ہیں اس کے علاوہ ابھی کچھ سٹیڈیز یہ بتاتی ہیں کہ جس فارم میں اس وقت ہم شگر کا استعمال کر رہے ہیں یہ جو بلکل کیمکلی ٹریٹیڈ ریفائنڈ شگر ہے یہ تو اگر کسی کے جسم میں کینسر سیلز ہیں تو یہ ایک فرٹیلائزر کا کام کرتی ہے یہ ان سیلز کو ملٹیپلائی اس کی گروتھ کو بہت زیادہ کر دیتی ہے اسی طرح جو سوڈا ڈرنکز کا جو استعمال ہے وہ بلکل اس وقت سٹیڈیز یہ بتا رہی ہیں کہ وہ کینسر کی گروتھ میں بہت زیادہ رول فلے کر رہے ہیں تو اٹلیسٹ ٹھیک ہے ہم کوئی ایسی چیز نہیں دیکھ سکتے جو جس سے اس سے بلکل وہ کیا جاتے ہیں جتنی بھی فیزی ڈرنکز ہیں یہ جو آپ بچوں کو بلاتے ہیں یہ چپ ہو جاتا ہے پی لو مت کریں خدا کے لئے موسیقی